ہی مسنو مالی مسیر کیا دعا مستجاب کو چھوڑنے والی ہے لینے والی ہے یہاں پر خلا نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر آپ کو کون کون سے دھما کے دیکھنے کو ملیں گے کافی انٹرسٹنگ ہوگی بھئیہ نیکسٹ اپیسوڈ اور میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کون سے سین ہوں گے اور لیٹسٹ اپیسوڈ میں کیا چیز مجھے لگی کافی عجیب اور کیا کافی انٹرسٹنگ ان سبھی کوششنز کے آنسر میں آج کی سوڈوں میں کرنے والوں پھر جو نے لوگ آئے میری چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائیڈ کا بڈن پنا لو جسے کہہ دیں انسٹرگرام پر فول ہے ایک نوال لین کیونکہ آپ کے سبھی کوششنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والوں ویڈیو کرتے ہیں جیسے لیکھ تک ہم سٹارٹ کرسکیں وہاں ہی سوڈو پر ریڈیو تو چلے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑے سے عجیب سینز کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں لیٹر سٹیپ کی سوڈ کے اندر بھائیہ یہاں پر سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ٹھیک ہے آپ کی بہن بہت زیادہ اپسٹ ہے اور اس کی اداسی دور کرنے کے لیے آپ ہر طرح سے اس کو منا سکتے ہو یا اس کا مو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کچھ انٹرسٹنگ کر سکتے ہو تو یہ کیا کہ مطلب آپ اس کی خوشی کے لیے کہ مطلب بہن بھائیوں کی شادیوں پر بڑا خوش ہو جاتی ہیں آپ ایک رینڈم لڑکی کے ساتھ یہ چلو مان لو کہ جن کے ساتھ جان پچان بھی ہو اپنا رشتہ تیہ کرنے کی بات کر دو گے یہ صرف ایسا نہیں ہے بقیدہ اس کو ڈراؤن میں کہتے ہوئے دکھایا گیا سوچتے ہوئے دکھایا گیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں کسی طرح سے اس کا موڈ فریش ہو جائے اپنی بہن کا موڈ فریش کرنے کے لیے یہ بندہ ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ تیہ کر رہا ہے شادی کرنے کے لیے although وہ لڑکی اچھی ہے ان کا گھر بار بہت اچھا ہے لیکن آپ صرف کسی کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری لائف کا ڈسین نہیں لے رہے ہوتے اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ جیسے آپ کو ڈراؤن میں دکھایا جاتا ہے کہ بڑے ارام سے آپ گئے ان کے گھر میں اور وہاں پر جا کے جیسے آپ افتاری کر رہے ہو ساتھ ہی آپ نے رہ دیا رشتہ اور رشتہ بڑے ارام سے ہو گیا ریالٹی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکہ آئیوٹ سے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے رشتوں کے معاملے میں بہت چھانبین کی جاتی ہے بہت زیادہ فیاملیز کی نوک چھوک ہوتی ہے چاہے کوئی ریلیجس فیملی ہو یا کوئی بڑی نارمل فیملی جس طرح کی فیملی میں بھی آپ رشتہ کر لو اتنا ایزی نہیں ہوتا تو یہ مجھے تھوڑا سا اگزیجوریٹڈ سین لگا کہ جہاں پر آپ نے اتنا کوئکلی رشتہ ہوتے ہوئے دکھا دیا اچھا بہر اپنی بہن کو خوش کرنے کیلئے بیچارہ نے سپیشل رشتہ کیا یہاں پہ کہ چلو اب یہ خوش ہوگی لیکن وہ تو پھر بھی اداس بیٹھی ہے that means کہ آپ کسی کے موڈ کو صرف شادی سے خوش نہیں کر سکتے یا آپ نے ایکچولی موسی جڑ تک پہنچنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کا موڈ خراب ہو اچھا ایک اور چیز کی میں تھوڑی سی وائبز آ رہی ہیں لیٹسٹ اپیسوڈ میں کہ ایسے میں ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ اس کی بہن کے ساتھ رشتہ کر رہا ہے شادی کر رہا ہے اور ساتھ نے اپنی بہن کی ساری پرابلمز جو ہیں وہ اس کے بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دیان کے مائن میں کچھ ایسا نہ ہو کہ اگر میری بہن مستجاب سے الگ ہوتی ہے تو شاید یہ بندہ میری بہن کو سہارا دے یا بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس وجہ سے بھی دے دے گا کیونکہ میں نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی ہوگی کیا دیان کے مائن میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی تو ہم دیکھیں کہ یہاں پر نیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا کون سے ہوں گے وہ انٹرسٹنگ سین جو کہ آپ کو کافی زیادہ انٹرٹین کرنے والے ہیں تو بھائی ہم مستجاب فائنلی یو ایس سے آ جائے گا اپنی گل فرنڈ کو ٹھکانے لگا کے مطلب اس کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑی ایڈجسمنٹ کی ہے اب جیسے ہی آتا ہے فوراں سے اپنی ماں کو لے کر آئے گا دریکٹلی دعا کے گھر میں دعا کو دیکھے گا سیڈ کھڑی ہوگی ایک جگہ اس کے پاس جا کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اپنے تریڈیشنل وے میں بڑا جیسے میٹھا بن کے یہ بڑا ایموشنل ہوگی اور بڑا رومانٹک وے میں اس کو یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ دعا میں تمہیں لینے آئے ہو میرے ساتھ چلو اور دعا آگے سے کچھ ہارڈ کوششن کرنے والی ہے جس کا دیفنیٹلی اس کے پاس آنسر نہیں ہوگا اچھا دعا کی جو ایک رٹ ہے کہ یہاں پر مجھے کلیر کرے کہ اس کا ایمان کیا ہے جو انسان اس لیول کا جھوٹا ہو وہ تو مطلب جھوٹا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے وہ تو جھوٹی کمیٹمنٹ بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے بھی کہ ہاں اس کا ایمان ہے صرف آپ کو سیٹیسفائیڈ کرنے کے لیے انلیس کے اس انسان کے اندر کچھ چینج آرہا ہے یا نہیں آرہا یا وہ انسان پریکٹیکلی جا کے نمازے بعد میں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا یا اس کی بلیز میں کتنی حد تک سچائی ہے یا اس انسان کے رہن سین اور اٹھنے بیٹھنے سے پتا چلتا ہے صرف کسی کے کہہ دینے سے نہیں ہوتا تو اس ڈرامے میں تو دعا کی صرف یہ زدہ ہے کہ مطلب وہ مو سے بول کے بتا دے کہ ہاں مجھے یقین ہے تو میں ساتھ چل پڑھوں گی خیر وہ ایسا بھی نہیں کہنے والا جس وجہ سے کہ مطلب اس کی یہاں پر ایگو کا مسئلہ ہے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کر سکتا اب جب اسے بار بار کیونس کرے گا اور وہ آگے سے انکار کرے گی تو پھر دعا کو وہ یہ کہنے والا ہے کہ بھئی تم میری محبت کو بہت برے طریقے سے ٹھکرا رہی ہو میری اور میری محبت کی تم توہین کر رہی ہو یا سب کچھ کر کے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا لیکن وہ آگے سے انکار کرے گی پھر آ جائے گی یہاں پر مستجاب کی ماں وہ بھی کافی زور لگائے گی اپنا کے مطلب کسی طریقے سے یہ لڑکی میرے ساتھ چلے گھر میں گھر جا کے تو اس کو کوئی بھی کہانی سنا کے ہم کنونس کری لیں گے یہ تو اس کا اپنا گھر ہے یہاں پر کیا کیا جائے لیکن یہ لڑکی اس دفعہ نہیں ماننے والی ہے اٹل ہوگی اپنی جگہ مطلب کہے گی کہ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب تک اسے اس کے سوالوں کا جواب نہ ملے تو بھئی بہت ہی بری کنڈیشن کے اندر کے مطلب ایک تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے فیروز خان کو جب وہ بہت زیادہ جوش میں آگے اور غصے میں آگے جو ایکٹنگ کرتا ہے جس طرح سے مطلب اس کے فیس کے ساس اور اس کی پوری باڈی سے اس کا غصہ نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سین ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں بھی جہاں پر اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جب یہ جا رہا ہوا مطلب جس طرح سے یہ کہتا ہے کہ واؤ شی ڈزنٹ ایون کیر مستجاب کو دیکھ کر نا مجھے اپنی سکول لائف یاد آجاتی ہے وہاں پر کلاس میں ایک لڑکا جو کہ میرے سے بڑا جیلس ہوتا تھا مطلب ڈیفرنٹ شیزوں کی وجہ سے اور میں اس کو جان بوچ کے جلاتا تھا اور اس کی باڈی لینگویج بلکل ایسی ہی ہوتی تھی جیسی مستجاب کی اس ڈرامے کے اندر ہے تو مجھے وہ ٹائم یاد آجاتا ہے خیر جس ٹائم یہ بندہ غصہ کر رہا ہوگا اور اپنی ماں کے آگے شاؤٹ کر رہا ہوگا کہ اس طرح سے اس کو بلکل بھی کیر نہیں ہے کہ مطلب میں اسے سپیشل لینے آیا ہوں تو اسی ٹائم اس کے غصے کے دوران جب دیفنیلی اس کی جو اٹینشن ہوگی ماں کی طرف ہوگی تو ایسے میں اس کی گاڑی جا کر لگے گی کسی جگہ پر اور آپ لوگوں کو ایسا فلر آیا ہوگا کہ جیسے شاید کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ہاں تھوڑی بہت اس کو چوٹیں لگیں گی زیادہ مستجاب کو ہی چوٹ لگنے والی ہے اور اس کے بعد جب یہ گھر آئے گا تو یہاں پر اگین ان لوگوں کے پاس ایک اور بہانہ آجے گا دعا کو کنونس کرنے کے لیے کہ ایسے میں مستجاب کے ایکسیڈنٹ ہوئے بہت بورا اس کی بہت بری حالت ہے وہ تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہے جلدی سے اس کے پاس آج اب دیفینیٹلی ایک لڑکی جو کہ مشرقی یہاں پر تھوڑا سا احساس کرنے والی جس طرح کی لڑکی دکھایا کیا ہے دعا کو وہ یہ بات تو بلکل بھی بیر نہیں کر سکتی کہ اس کے ہزمنٹ کے ایکسیڈنٹ ہو اور وہاں پر پڑا ہے بیٹ میں اور میں یہاں پر اپنی آکڑ میں بیٹھی رہوں تو فوراں سے دیفینیٹلی یہ مستجاب کے پاس جانے والی ہے جیسی مستجاب کے پاس جائے گی تو وہاں پر جا کے مستجاب اگین اس کو کہانی کرائے گا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کا ساتھ بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ اس کی زندگی ہے بلا 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 اور یہ ساری باتیں سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اپسٹ ہوگی اور کہیں نہ کہیں وہ اسی کشمہ کشمہ ہوگی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے خیر اب اس کے پاس آگے تو دیفینیٹلی رہنا بھی شروع کر دے گی اب چونکہ بھئی آگے سے دیان کا آگے یہاں پہ ایک فنکشن تو اس کی تیاریاں بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ریڈی ہونا ہے اب جب دائی آئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں دعا کے گھر میں تو وہ آگے اس کو کہے گا کہ اس کو سٹل اس چیز کو سوچنا چاہیے ضرور نہیں ہے کہ وہ اموشنلی اپنا آتیہ چار کر لے یہاں پر بار بار اس کی باتوں میں آجائے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بلیفز کیا کہتے ہیں اور اس کو کس کا ساتھ دینا چاہیے جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا تو دیفینیٹلی اگین یہاں پر سن لے گا بھئی مستجاب اور جس طرح سے یہ بندہ غصہ کرتا ہے جیسی اس کی ایک اگریشن ہوتا ہے وہ مجھے بڑا مزا آتا دیکھنے کا مطلب ایک دم سے اس کا گراف کبھی اوپر کبھی نیچے پارہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کا اور اگین اس کو غصہ چڑھے گا اور کافی زیادہ یہاں پر بیزتی کرنے والا ہے یہ دیان کی اور یہ بات اگین دعا کو کنفیوز کر کہ دعا نا ایک قسم کی بڑی ایک عجیب کشم کش کار ہے کہ جہاں پر پیار بھی ہے اس کو وہ خدا پر یقین رکھتی ہے بہت سٹرونگ اور ایسے میں وہ چیز بھی اس کو بہت ایرٹیٹ کر رہی ہے کہ اس کا بندہ ویسا نہیں ہے تو بڑا ہارڈ ہے یہاں پر ڈسین لینا دعا کے لیے کہ کیا اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی باتیں بھی بار بار اس کے مائنڈ میں آ رہی ہیں کہ چاہے جو بھی ہو تمہیں اپنے ہزمنٹ کو ہی ٹھیک کرنا ہے اور ہم سب کی خوشی اسی میں ہے کہ تم خوش رو اگر تم کوئی ایسا ڈسین لے لوگی تو سب کی خوشی برباد ہوگی اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دیان کی شادی ہو گئی وہ شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے گا بیشہ کہ یہ لڑکی ڈائیووز لے کے گھار آ جاتی اور اس کے پیرنٹس بھی بڑے سیٹسفائیڈ ہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا تو دیفنیلی اس کو کوئی اندر کا رستہ نکالنا ہے اور اندر کا رستہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے مستجاب کی اس زد کو توڑنا ہے دعا نے اس کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ وہ غلط رستے پہ ہے اور یہی چیز آپ کو ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھائی جائے گی جہاں پر بہت نیکسٹ لیول کہ آپ گریجلی یہ لڑکی کمپرومائز کرنے والی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس بھی دلانے والی ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے جو کہ دیفنیٹلی وینچلی مستجاب کو چینج کرنے میں بہت کارا میں ثابت ہوگا میں نے جو اوورال فیڈبیک لیا ہے لوگوں سے اور میں نے پوچھا ہے کہ مطلب اتنا زیادہ کیوں نہیں ہائپ دے رہے وہ اے مشتقہ کو ہاں ٹھیک ہے ایک بڑے سٹینڈرڈ وی میں ویوز آ رہے ہیں اس کے لیکن جیسا سوچا تھا ویسا فی الحال نہیں دیکھنے کو ملا ریزن کیا ہے تو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اول دو یہاں پر فیروز خان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے مزہ آتا ہے دیکھنے کا لیکن اس کا رول بہت ایریٹیٹنگ ہے جہاں پر سو مسئلے مسائل ہیں انسان کے زندگی میں وہاں پر اتنے ایریٹیٹنگ کریکٹر کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تو یہ ریزن ہے اس ڈرامے کے اندر انٹرسٹ کم لینے کی لیکن کیا آپ لوگ اس سے اگری کرتے ہو یا نہیں ضرور بتائے گا نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں تو دوستو پریزاد کے سیکنڈ لاسٹ ریویو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے بہت زیادہ اس کو ہائپ مل رہی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ جاننا چاہتے ہو پریزاد ڈرامے کا انڈ تو اوپر آپ لوگ کو لینک مل جائے گا جلدی سے لینک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو آج کے بس ہتنے ہیں اگر آپ کو سوڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی سلکتا آپ سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر نہیں کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پچھنی ڈراماز کے بڑھ بڑھے فیان ہیں ویڈیو سے لگتے ہیں سبسکرائب ویڈیو کے اوپر دروں کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلیز روپیس کلے جگا تاکہ لیٹا سٹیپ ڈیو آپ لوگوں کو سب سے بہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you